اسلام علیکم ون این اپینین آف اکسپرٹ اس ریلیونٹ ان کریمیل کیسز دو دا چھے سی جے اگزام ہے اس کو تھرڈ پرسن اپینین کے مطلق اپینین جو ہے تھرڈ پرسن اپینین جو ہے اس ریلیونٹ یہ اس طرح بھی پوشا جا سکتا ہے اس کا ریلیونٹ جو لاہ ہے وہ آرٹیکل ففٹی نائن سے سکسٹی فائیو تک ہے کیو ایس سو نائنٹی ایٹی فور یعنی قنون اشارتہ نائنٹی ایٹی فور اس کا کروس ریفرنس پانسو نو پانسو دا سی ار پی سی ہے پرلیس رولز میں یہ پچی شریعت تیرہ آف انیس سو چونتیس جو ہے رول وہ اس کے مطلق ہے اور اس کے بعد انڈین ویورز کے لیے یہ سیکشن فورٹی فائیو سے ففٹی ون انڈین ایویڈنس ایکٹ ہے اکسپرٹ اپینین کیا ہوتا ہے اکسپرٹ گواہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس میں دردہ دیل جو امور ہے اس میں خاص تجربہ مہارت اور خاص علمہ ہوتا ہے جیسے فورن لا سائنس ہینڈ رائٹن ایکسپرٹ فنگر ایکسپرٹ آرٹ وغیرہ اور یہ تجربہ جو ہے یہ مہارت علم کیسے کٹھا گیا ہے پریکٹس سے مشاہدے سے اور مناسب مطالعے سے تو دیکھیں کہ اس کی مثالے جو ہیں وہ میڈیکل آفیسر کیمیکل ایکزامینر اور اس کے بعد ہے فنگر ایکسپرٹ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس طرح دوسری کئی مثالے اس کی ہیں اب اس کے ساتھ ہم آتے ہیں اب ایکسپرٹ ایویڈنس جو ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے عدالت عزمہ انڈیا نے اپنے ایک فیصلے اے ای آر انیس سو چھانوے ایس سی اکیس سو چھاسی میں فرمایا کہ ایس سی اس قسم کی شادت جو ہے اس کو قابل اطماعات یعنی مفوظ نہیں سمجھا جا سکتا جہاں تک کہ تعدی شادت جو ہے اس میں جو ہے وہ نہ دی جائیں تو یہ اپینین آف تھرٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ بھی یہ 59 65 کے تحت ہی آئے گا اب اگر کنفرکٹ بیٹوین ایکسپرٹ اور ڈریکٹ ایویڈنس ہو جائے تو ڈریکٹ ایویڈنس کو ایکسپرٹ اپینین کے اوپر جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی یہ 2015 سی ایم آر 58 ہے اب نیکس سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی ایویڈنس ہوتی ہے یہ کربوریٹیو سٹانس ہوتا ہے اور سچ ایویڈنس ایسیف ڈریکٹ ایویڈنس پر لائے کر کے کسی کو سزار نہیں دی جا سکتی 2022 وائل آر 605 پشاور نے یہ ہولڈ کیا گیا اب اس کے بعد ہے ایک اور سوال کے عدالتے آلیا کراچی نے 220 پی ایل ڈی 487 میں کہا ہے کہ اگرچہ ایکسپرٹ اپینین مرزم کی نشان نہیں کرتا مگر یہ تفتیشی افسر کی تحرمائی کرتا ہے ان حالات و واقعات کو جاننے میں جس میں وہ ماننے والا جو ہے وہ کن حالات و واقعات میں مرا ماننے سے پہلے اس کے جسم پر کون سی ضربات تھی اس کا وقت اس کی ٹائمنگ کیا تھی چرم کا طریقہ گر کیا تھا متوفیقی اس پوزیشن میں جو ملا ہے ایسی ضربات کی وجہات جو ہیں اور ماننے سے پہلے ضربات لگانے کے لیے جو ویپن یعنی اتھیار استعمال ہوئے ہیں وہ ان سے جو ہے نا ایکسپرٹ اپینین سے مدد لی جا سکتی ہے ایکسپرٹ اپینین جو ہے یہ واقعہ مطلقہ یعنی ریلیونٹ فیکٹ ہے اور ایکسپرٹ اپینین جو ہے وہ جیسے کہ دیکھیں 35-36CNSA میں بھی جو ہے نا کیمیکل اگزامینر کے پاس بیجی جاتی ہے کہ آیا جو سبسٹانس ملا ہے وہ نورکوٹک سبسٹانس ہے تو اس طرح یہ ایکسپرٹ اپینین جو ہے یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جرم تک جو ہے وہ پہنچنے میں تو لیکن اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تائیدی شادت ہو اور اگر ڈریکٹ ایویڈنس اور اس میں کنفلکٹ ہو تو ڈریکٹ ایویڈنس کو ترجیح دینی چاہیے تو 59 سے 65 ہے جس میں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ یعنی اس طرح 61 جو ہوتا ہے QSO وہ اس پارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو کوئی ایسا شخص جو اس کی لخائی یا اس کے سائن وغیرہ کوئی پچانتا ہو تو اس کی جو اپینین ہے نا وہ ریلیونٹ ہوگی اس کے بعد ہے کہ جی کسی رسم و رواد کے مطلق جاننا ہو تو کسی ایسا شخص جو کہ اس کے علاقے کی بولی یا رسم و رواد کے مطلق جانتا ہو اس کی جو ہے ایویڈنس اور ریلیونٹ ہے اس کے بعد جو ہے کہ کوئی کسی خاندان میں کوئی رشتہ داری اگر ہو تو کوئی ایسا شخص جو کہ ان کے مطلق جانتا ہو تو یہ سارے اس میں مختلف جو ہیں ٹاپکس ہیں ہم اس میں تفصیل میں نہیں آ جا رہے ہیں ہم نے صرف آج یہ پڑا ہے کہ ایکسپرٹ اپینین کیا ہوتی ہے ایکسپرٹ ویٹنس کیا ہوتا ہے اور عدالت جو ہے وہ کیوں اس کو استعمال کرتی دیکھیں کہ عدالت کے پاس کسی بھی اس کے فیصلہ کرنے کے لیے مختلف جو ہیں اس میں ہیلپنگ چیزیں ہوتی ہیں جیسے دیکھیں کہ ایکسپرٹ اپینین ہے اس کے بعد عدالت کسی ڈاکومنٹ کو نائنٹی فور سی ارپی سی 161 QSO کے تحت طلب کر سکتی ہے کسی گواہ کو طلب کر سکتی ہے 549 بھی جو ہے اور سیول میں آرڈر تھارا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عدالت موقع پر خود بھی جا سکتی ہے اسی طرح ایکسپرٹ اپینین جو ہے وہ لیا جاتا ہے عدالت جو ہے وہ جسٹ ریسیجن کی پہنچنے کے لیے ایکسپرٹ اپینین لے سکتی ہے پلیس بھی جو ہے پلیس رول نیو سو چونتریس کے تحت ایکسپرٹ اپینین لے سکتی ہے کسی بھی واقعے کے مطالق جو ہے وہ سچ جاننے کے لیے تو آج کا یہ ٹاپک تھا مجھے امید ہے کہ یہ بھی پسند آئے گا آپ کو اور مجھے اب اپنے جو ہے اس میں آراز سے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تھانکیو سو مچ